بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی مسحافظہ نورین آج ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھنا ہے غزوہ خندق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کفار کو یہ تھا کہ ناؤزباللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی حملے سے قتل کر دیا جائے گا قتل کر دیں گے اور قریش کے سردار ابو صفیان نے اندازہ لگایا تھا کہ مسلمانوں کے اقلاف حل کی پھلکی لڑائی یا بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے نیا منصوبہ بڑا حملہ تیار کیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے اس میں دیکھیں کہ مساکہ مدینہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ بیرونی حملے کی صورت میں مدینہ میں رہنے والے تمام مسلمان اور غیر مسلم یہودی مل کر مدینہ کا دفع کریں گے مدینہ کا قبضہ کر لیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سادش کے جرم میں مدینہ بدر کیا جانے والے قبیلہ بنو نظیر کے یہودیوں نے قریش مکہ اور دوسرے عرب اور یہودی قبائل کو مسلمانوں کے اقلاف فیصلہ کن جنگ کے لئے اقسایا مجبور کر دیا گیا اور اس مہم میں اپنی برپور مدد کی یقین دہانی کروائی قریش کے زردار سردار جو ابو صفیان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے اقلاف حل کی پھلکی لڑائی یا بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں نیا منصوبہ بنا کر بڑا حملہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اسی سوچ کے تاعت ابو صفیان نے مختلف اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر دس ہزار افراد کا ایک عظیم لشکر تیار گیا گزوہ احد میں کتنے تھے تین ہزار اور اب گزوہ خندق میں کتنے دس ہزار مدینہ کی یہودیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اندرونی سازش تیار گئی مکہ میں جنگ کی تیاریوں اور بڑے لشکر کی تشکیل کی خبر جب مدینہ پہنچی تو ہمارے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی امور پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کا دفاع کیسے کیا جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو مجوسی سے ایسائی اور پھر ایسائی سے مسلمان ہوئے تھے یہ مشورہ دیا کہ کفار کے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے راستے میں ایک خندق بنائی جائے خندق کہتے ہیں گڑا خودنا خندق بنائی جائے جو گہرا گڑا خود کر بنائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی خدائی میں لگ گئے بیرسور عثمانی کے بعد اکثر مسلمان بکے رہتے لیکن اس کے باوجود رات دن کام کر کے خندق خود دی گئی خندق خودنے کے بعد خندق خودنے کا کام ختم ہوا تھا کہ دشمن کی فوج سر پر آ پہنچی ریکن اپنے سامنے گہری اور چوڑی خندق دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کیونکہ اس سے پہلے عرب میں خندق خود کا جنگ نہیں لڑی گئی تھی لہٰذا مشرقین کی فوج میدان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئی جو تقریبا 27 دن جاری رہا مدینہ کی یہودی قبیلے بنوکریزہ کے لوگ بھی مشرقین کے ہم نوا بن چکے تھے اس طرح مدینہ کے کچھ یہودی تھے وہ بھی مشرقین کے ساتھ مل گئے تھے دشمنوں کے ساتھ اس طرح مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر دونوں جگہ مسلمانوں کو دشمنوں کا سامنا تھا مدینہ کے اندر مجود یہودیہ نے مسلمانوں کو خوراک کی فراہمی بند کر دی جس سے مسلمانوں کی مشکلات اور بڑھ گئیں جب محاصرہ طویل ہوا تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات موسم کا انداز بدلہ شدید تھنڈی ہوا کے تیز جکڑ چلنا شروع ہوئے جو کئی دن تک مسلسل چلتے رہے ان تفانی ہواوں سے دشمنوں کے خیمیں اکھڑ گئے چلوں پر رکھی دیکھ چیاں اولٹ گئیں اور چلے اور علاؤ بجھ گئے علاؤ کہتے ہیں آگ بجھ گئی جانور مرنے لگے بوک تھنڈ اور تیز ہوا سے ہوا نے اس لشکر کو چانک آگے رہا اس جس میں پہلے ہی پوٹ پوٹ پڑ چکی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ آگے پوٹ پڑ چکی تھی آگ بجھنے کے مشرقین آگ بجھنے کو مشرقین نے بد شگونی سمجھا اور وہ راتوں رات اپنے خیمیں اکھار کر فرار ہو گئے مشرقین کے اس طرح فرار ہو جانے کو اس تام کی فتح سے تبیر کیا گیا وہ نا ابھی بھی مطلب ہندو جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر کالی بلین رستہ کارٹ لیا تو اب شگون ہے مطلب اب شگون سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اگر گھر میں شیشہ ٹوٹ جائے تو بد شگونی ہو گئے اس طرح کہ یہ ان کے ہیں تو انہوں نے جب ان کے چلوں کی آگ بجھ گئی تو انہوں نے بد شگونی سمجھا اس بات کو اور وہ فرار ہو گئے اور مشرقین کی لشکرگاہ خالی ہونے کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے کفار کے فرار ہو جانے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے ہیں لیکن فرشتے ابھی ہتھیار بند ہیں اللہ دلہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بنو کریزہ کی طرف جائیں بندی قبیلے بنو کریزہ کے قلعے کی جانب روانہ ہو گئے مسلمانوں کی طرف سے قلعے کا پچیس روز محاصلہ جاری رہا جس کے بعد بنو کریزہ نے اپنی شخصیت تسلیم کر لی غزوہ بدر میں شخصیت ہوئی کفار کو غزوہ خندق میں کفار کو شخصیت ہوئی کہ یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی مسلمانوں کی آپ نے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دی ہیں لیکن فرشتے ابھی ہتھیار بند ہیں کہ فرشتوں نے مدد کی رہا طرح کا حکم ہے کہ آپ اس وقت بنو کریزہ کے طرف جائیں لہٰذا اسی وقت پورے مدینہ میں کورچ کالان کروا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مدد تھی آگے اس کی مشک میں دیکھیں یہ مشک کی سوال ہے جو ہم نے کرنے ہے اور جملے مکمل آج کا جو کام ہے جملے آپ نے خود مکمل مکمل کرنے ہے جملے آپ نے خود مکمل کرنے ہے جب آپ اس کی مکمل پڑھائی کریں گے تو آپ کو اس کے جملے آپ کے مکمل ہو جائیں گے مشک میں دیکھیں سب سے پہلا سوال گزوہ خندق کس وجہ سے ہوا جواب میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ قتل کرنے کی سازش کے جرم میں مدینہ بدر کے لیے جانے والے قبیلہ بن نظیر کے یہودیوں نے کریش مکہ اور دوسرے عرب اور یہودی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے اکس آیا کس وجہ سے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ قتل کیا جائے اور یہودیوں اور دوسرے عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو اکس آیا تھا یہودیوں کے مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کی یہودیوں نے یہاں پہ آئے گا یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کی یہ سوال ہے اور اس کا جواب دیکھیں قریش کی استعدار ابو صفیان نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے خلاف ہلکی پھلکی لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں کوئی نیا مشورہ کوئی نیا مشورہ بنا کر مسلمانوں پر بڑی فوج تیار کی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ حملہ کیا جائے کوئی نیا مشورہ بنا کر بڑا حملہ کیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا ہے حضرت سلمان فارسی کون تھے اور انہوں نے کفار کا حملہ روکنے کے لیے کیا تجویز پیش کی حضرت سلمان فارسی جو عجوسی سے احسائی اور پھر احسائی سے مسلمان ہوئے تھے یہ مشورہ دیا کہ کفار کے لشکر کو روکنے کے لیے ایک خندق بنائی جائے کیا بنائی جائے خندق بنائی جائے اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائی اللہ اسلام نے نبی کریم سلام کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام دیا حضرت جبرائی اللہ اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ السلام کو حضرت محمد سلام سے فرمایا یہ دو دفعہ لکھا ہوئے یہاں پہ گلتی ہے آپ کے نورسز میں آپ کو ٹھیک مل جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتیار اتار دیا لیکن فرشتے ابھی بھی ہتیار بندے ہوئے ہیں اور یہ تھا یہاں پر ایک لائن چھوڑی ہوئی ہے کہ فرشتے ابھی بھی ہتیار بند ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بنو قریضہ کی طرف جائیں یہاں تک کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت جبرائیل نے میرے بات گوھر سے سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ آ کر ہتیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتیار اتار دی ہیں لیکن فرشتے ابھی ہتیار بند ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بنو قریضہ کی طرف جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اس کے بعد غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح کس طرح حاصل ہوئی آگ بجھنے کو مشرقین نے بلش ہوئی سمجھا اور رات و رات اپنے خیمیں اکھار کر فرار ہو گئے کہ مسلمانوں کو فتح کس طرح حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پر خیمیں تھنڈی ہوایں چلیں تیز جکٹ چلنا شروع ہوئے جس سے ان کی آگ بجھ گئی ان کے تفانی وہاں سے ان کے خیمیں اکھڑنے لگے چلوں سے دیجکیاں اُلٹ گئیں ان کے جو جانور تھے وہ مرنے لگے یہ ساری وجوہات تھی لیکن آپ نے یہی کرنا کہ آگ بجھنے آگ بجھنے کو مشرقین نے بدش ہوئی سمجھا اور رات و رات مدینہ رات و رات اپنے خیمیں اکھار کر فرار ہو گئے یہ آپ نے کرنا ہے اب کیا کام ہے آپ کا غزوہ خندق آپ کی مکمل پڑھائی ہے جو آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کی پڑھائی کریں گے تو جو نیچے گی دیئے گئے جملے مکمل کیجئے یہ آپ نے خود حل کر لینے اس کے علاوہ آپ کو آپ کے نوٹسوں میں بھی مل جائیں گے یہ سوالوں کے جوابات ہیں سوال نمبر چار میں تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ایک لائن میں نے آپ کو بتا دی ہے آوڈیو کے اندر آواز سے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے نوٹسوں پر سوال پورا مکمل لکھا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے جزاک اللہ خیرہ